دوستو سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل جیوٹیوبر دے اوپر تو دوستو عدالت میں لٹک سکتی ہے ریٹ دوزار اکیس جی ہاں دوستو ہائی کورٹ نے گیلو سرکار سے مانگا ہے جواب اور دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کئی سارے ایسے ویکتی ہیں جو اس ریٹ میں جو لیول ون ہے دوستو جس میں خالی بی ایش ٹی سی ہیں ڈی ایل ایڈ والے ہی اگزام دے سکتے ہیں اس میں پکشدر ہیں کہ بی ایڈ والے بھی لیول ون کا اگزام دیں حالانکہ سرکار نے اور جو ہمارے شکسہ منتری راجستان کے ہیں گووین سنگھ جی ڈوٹا سرا انہوں نے اس پشت کیا تھا کہ بی ایڈ والوں کو لیول ون میں اس لیے موقع نہیں دے سکتے کیونکہ بی ایڈ والوں کے پاس ریٹ لیول سیکنڈ کے علاوہ سیکنڈ گریڈ جس کو سینئر ٹیچر کہتے ہیں وہ اور فرشٹ گریڈ جس کو سکول لیکچر بولتا ہے دونوں اپسن اور بھی رہتے ہیں لیکن جو دوستوں بی ایڈ والے ہوتے ہیں ان کے پاس کیول اور کیول جو لیول ون ہے اور جو لیول سیکنڈ ہے اسی کا اپسن ہوتا ہے کہنا ہے مطلب ریٹ کا ہی اپسن ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اپسن نہیں ہوتا تو ان کے فائد ایک لئے ان کے حطوں کے لیے یہ بات اسپشٹ کی گئی تھی اپنا نوٹیفیکیسن میں بھی جو شارٹ نوٹیفیکیسن تھا اس میں بھی کہا گیا تھا کہ لیول ون میں کیول بی ایش ٹی سی والے ایکزام دے سکتے ہیں بی ایڈ والے نہیں لیکن اب کئی سارے لوگ اس کے پاکشدر ہیں کہ بی ایش ٹی سی کے ساتھ ساتھ جو بی ایڈ والے ہیں وہ بھی لیول ون کا ایکزام دیں راجستان ادھیاپک پاترتہ پریقصہ یعنی کی ریٹ دوہزاریکیس بھی اب عدالت میں فستیو نظر آ رہی ہے مانگلوار کو راجستان ہائی کورٹ نے ریٹ نوٹیفیکیسن کو چنواتی دینے والی یا چھکاؤں پر راجشرکار اور انیے سے جواب مانگا ہے جسٹیس سبینہ کی کھنڈ پیٹ نے پرمکھ ساسن سچیو شکشہ نیدیشک پرارمبک شکشہ اورڈینیٹر ریٹ اور چیئر پرسن نسی ٹی یعنی کی نیشنل کاؤنسل فور ٹیچر ایڈیوکیسن کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے دوستوں جواب طلب کیا ہے راجشرکار کی اور سے جواب دینے کے لیے سمیں مانگا گیا ہے اور اب اس عدالت معاملے میں دوستوں دو فروری کو سنوائی کرے گی اگلی یعنی کی آج سے تقریباً دس یا بارہ دن بعد پوری معاملے میں راجشرکار کی اور سے جواب دینے کے لیے سمیں مانگا گیا ہے دراصل سرکار کی اور سے معاملے میں پہلے ہی سے ہی کیویٹ دائر کی گئی ہے تاکہ اس بھرتی پہ کوئی روک نہ لگے اس کے جلدے سرکار کی اور سے اتریکت مہادی وقتہ سی ایل سینی سنوائی کی دوران کورٹ موجود تھے نوٹیس جاری ہونے پر انہوں نے عدالت سے جواب دینے کے لیے سمیں مانگا ہے معاملے میں یاچیکہ کرتا ہوں کہ اور سے عدی وقتہ کلیم احمد خان گیتیس جوسی رام پرتاب سینی اور انیے نے پیروی کی ہے دوستوں یاچیکہ ہوں میں ncte کی جو 23 اگست 2010 کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو چنوٹی دی گئی ہے اس میں ncte کی گائیڈ لائن کو سمیدھانی گھوشید کرنے اور گائیڈ لائن کو غلط بتاتے ہوئے اس کے آدھار پر ریٹ نوٹیفیکیسن کو رد کرنے کی مانگ کی گئی ہے ساتھی بی ایٹ دھارکوں کو پرش لیبل سے باہر کرتے ہوئے کیول بی ایش ٹی سی دھارکوں کو شامل کرنے کو بھی یاچیکہ میں آدھار بنایا گیا ہے یاچیکہ کرتا ہوں کہ دی وقتہ کلیم احمد خان نے بتایا کہ رٹی یعنی کی رائٹ ٹو ایجوکیسن قانون کہتا ہے کہ بچوں کو اچھ اس طریقے اور گنوطہ یوکتشکسہ سے منچت نہیں کیا جا سکتا لیکن ریٹ لیول فرشٹ میں بی ایڈ دھارکوں کو اچھ یوکتہ والوں کو شامل نہیں کرنا سمیدھان کے پرافدانوں کے کلاف ہے غلط ہے تو دوستوں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ریٹ لیول ون میں فرشٹ جو لیول ہے اپنے پہلی سے پانچی والا اس میں بی ایڈ والے سامل ہونے چاہیے یا نہیں چاہیے آپ کمنٹ بوکس میں اور جو یہاں میں پول ڈال دوں گا اس پول میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیا لیول ون میں بی ایڈ والوں کے ساتھ بی ایڈ والے ایڈ ہونے چاہیے یا پھر نہیں چاہیے تو دوستوں آپ کی جو رائے ہے وہ رکھئے گا کمنٹ بوکس میں اور کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے دیکھاری گروپ سے جانکاری آتی ہے تو وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا تب تک کے لیے بہت بہت دھنے بات جو آپ نے اس ویڈیو اینڈ تک دیکھا اس کے لیے نمشکال